امام زمانہ کی سلامتی کیلئے ایک دفعہ صلوات بیشتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین و ينجس صالحین و يزعو المشتقبرین و يہلک ملوکا و يستخلف آخرین والسلات والسلام و لرسول خفلین و ایبو بی رب المشرقین والمغربین جبدالحسن والحسین نبینا سیدنا ابل خاسم محمد و لا لہت عیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقید اللہ فی الاردین روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفضاء و لا ندلہ علی عدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق کے طور پر عطا کیے ہیں یہ رزقِ معنوی کہ جو ہر سال آسمان سے دسترخان کھلتا ہے اس دسترخان سے ہم کچھ حاصل کریں اور پھر روزِ آشورہ ہم بھی اپنے آپ کو پاک کر کر امام حسین کے کاروان میں شامل ہو جائے اسی لئے ہمیں بہرحال یہ چند دن کوشش کرنی ہے اور سب نے مل کے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم کسی ایک مقام پہ حاصل کریں خدا عمد مطال نے انسان کو خلق کیا اس کے لئے اولیاؤں و اسیاؤں کو بھیجا خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ کسی نقصان میں رہے پرودگار نے جہاں قرآن میں انسان سے اگر کچھ مانگا بھی ہے تو اس لئے نہیں مانگا کہ خدا کو ضرورت ہے خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ غنی ہے ہم فقیر ہیں ہم مہتاج ہیں لیکن کیوں مانگ رہا ہے خدا یا وہ آیات کے جہاں پر پرودگار سوال کر رہا ہے یہ وہ آیات کے جہاں پر رسول کے ذریعے سے سوال کروایا جا رہا ہے رسول خدا فرماتے ہیں قل لا استعالکم میں تم سے جو سوال کر رہا ہوں کیا ہے کچھ نہیں ہے میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے مودد کے خب یہاں پر بھی جو رسول خدا مانگ رہے ہیں رسول خدا سائل نہیں ہے سائل وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت لے کر آتا ہے مگر رسول خدا کو حاجت کی ضرورت ہے محبوب ہے پرودگار ہے مقصد ہے کائنات ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ کیوں لے کرتے ہیں یہ جتنے بھی سوال قرآن کر رہا ہے خدا کہہ رہا ہے خدا کو کیا ہے کرز دو مگر خدا مگروض ہے خدا نہ خاصتہ خدا کے خزانوں میں گمی ہے کس چیز جو ہمیں دیا ہے وہ بھی خدا نہیں دیا ہے وہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے خدا کیا چاہ رہا ہے پرودگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد کی بھی آیت نمبر علم ندتے سے پرودگار کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں سے خدا جو ہے وہ کچھ مانگتا ہے تو تم بخل نہ کرو یعنی کنجوسی نہ کرو اور جو بخل کرتا ہے وہ اصل میں اپنے نفس سے اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے خدا تمہارے مال تم سے نہیں مانگ رہا بس اللہ کی راہ میں انفاق کرو خدا کرو میری راہ میں انفاق کرو یہ راہ میں انفاق مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے کیوں سوال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک در کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے ایک دروازے کی طرف دعوت دے رہا ہے رسول خدا کو پروردگار نے بھیجا اس لئے انبیاء کو بھیجا کہ مخلوق کو اس دروازے کے ذریعے سے کمال کی طرف لے کے جائے یہ جو سوال رسول کر رہے ہیں وہ بسکلی ہمیں دعوت دے رہے ہیں آؤ ادھر آؤ میں تمہیں اس پوری دنیا کے شور شرابوں سے بچا رہا ہوں میں تم سے کچھ نہیں چاہ رہا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ جو میں تم سے مانگ رہا ہوں یہ تمہاری بقاہ کے لئے یہ جو میں تم سے مودت مانگ رہا ہوں اپنے قرباخی اپنے گھر والوں کی یہ تمہاری بقاہ ہے اس میں چھوڑ دو نہ دو محبت کیا ہوگا کیا ہوا کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا آپ کے سامنے ہیں یہی ان ساری چیزوں کے بیچے ہے کہ خدا جب کچھ چاہتا ہے تو انسان کو کمال پہ پہنچانا چاہتا ہے مائے محرم بھی اسی طرح ایک ریپیٹیشن ہے ایک تقرار ہے یہ ہر سال آ کر یہی دعوت دے رہی ہے آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے آؤ خدا تمہیں کسی مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے خدا لے کر جانا چاہتا ہے کیسے آؤ کس طرح آؤ آ جاؤ کمال پہ لے کر جانا خود حسین ابن علی کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے روزِ آشور شبِ آشور کئی لوگ تھے جو آخر میں آئے وہ کہاں چلے گئے وہ کس مقام پہ پہنچ گئے آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے اجزانِ محترم لیکن کیا وجوہات ہے کہ انسان اتنی بڑی دعوت کے باوجود انسان دعوت کو قبول نہیں کر رہا اتنی بڑی دعوت ہے قرآن مجید پروردگار کی کتاب ہے محکم کتاب ہے خدا کہتا ہے ہم نے تمہارے لئے واضح بیان کر دی اپنی آیتوں کو روشن کیا ہے تمہارے لئے کیوں نہیں سمجھ میں آتی قرآن کی آیت کیوں نہیں انسان سمجھتا کیونکہ قرآن کو اپنے وجود میں پیوست کرنے کے لئے وجود پاک چاہیے پاک ہر کوئی خود قرآن کہہ رہا ہے وہ جو حقیقت قرآن ہے اس کو نہ پہاڑوں نے لیا نہ کوئی اور چیز تحمل کر پائی وہ قلب پیمبر پر اترا ہے قرآن جو حقیقت ہے اسی کو بہت نیچے لے کر خدا نے اس صحیفے کے ذریعے یہ جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے یہ بہت نیچے آیا ہے جو اس کا اصلی حدف اصلی جو اس کا ٹیکسٹ ہے دونوں میں دونوں برابر نہیں ہے لیکن کتنے پریشان ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے کہ یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے کتنے پریشان اب یہی سے آپ سکوٹننگ شروع کر دیں میں تو دیکھیں آتا ہے اس لیے ہوں کہ آپ چیک لس لے کر بیٹا کریں کہ میں کہاں ہوں ٹیکس کہاں ہے میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے قرآن کتنا امپورڈنٹ ہے قرآن کے لیے کتنے اچھے سستہ مولانا کون ہے قرآن پڑھائے گا یہ ہے سری بے کیوں نہیں پڑھاتے مولانا صاحب قرآن پڑھانے کے پیسنگوں لیتے ہیں اوہ لیول اے لیول کی فیسیں بھر بھر کے دینی ہے بہترین اسٹیوش بہترین قرآن کیا ہے اسی پڑھ لے گا مسجد کی مولوی پچارے ٹو بھی پہنے کے آئے گا پتہ تھوڑ دیر پڑھیں گے جی آگا صاحب پانی پھلا دو مولانا صاحب چلے گیا مولانا کی باجی قرآن پڑھا دیتی ہیں ایسی تو سب اپنی باجیوں سے قرآنیں پڑھا دیتی ہیں قرآن اچھی بات ہے پڑھ لیں قرآن ٹھیک اچھی کم اس میں پڑھ دو لیں کسی سے لیکن اصل قرآن تدبر اور تفکر ہے قرآن کئی جگہ کہہ رہا ہے یا اولیل الباب اے اقل مندو اگر کامیابی چاہتے ہو تدبر تفکر کتنا ددبر اور تفکر ہے قرآن کے اوپر مولانا صاحب بولے مولانا صاحب اتنے سارے مسلق ہیں اتنی ترجمے ہیں قرآن کے یہی کہ اگر آپ سٹریٹ ترجمہ بھی لے لے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کتنی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا کتنی دفعہ اس کو سمجھا پھر کتنی دفعہ تفسیروں کا متعلق کیا آپ بولے کہ مولانا صاحب اگر سب ہم ہی پڑھ لیں تو پھر آپ کو کیوں بلاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ تفسیر بھی پڑھ لیں گے تو مولانا پھر اس سے بھی اوپر کچھ پڑھ گیا آئے گا جب ہم نورمل ٹیکسٹ ہی نہیں پڑھ لیں اسلام کا اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے اوریجنل ٹیکسٹ قرآن ہے قرآن ہی جب ہمارے وجود میں نہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں جب مرومین قرآن خانی میں کوئی بھی نہیں آتا بیسے بھی لوگ بعد میں آتے ہیں کھانا کب ہوگا مجلس کے بعد اس میں پہنچتے ہیں قرآن خانی بیچارے کچھ لوگ گھر والے بیٹے ہوتے ہیں قرآن خانی ایسے ہوتی ہے وہ بھی سواب کے لیے جو آتا بھی سواب کے لیے قرآن سواب کے لیے بیٹے کی شادی ہوئی قرآن دے دو ساتھ مقمل کے قبلے میں لپیٹ کے دے دو اتنا لپیٹوں کی کبھی زندگی میں کھولے ہی نہیں عید کے ٹائم پیپر ڈسٹ اٹے گی باقی قرآن کہاں ہیں سفر پہ جا رہے ہیں اگر آپ کے گھر میں اچھا رواج ہے تو آپ کے گھر کے سر کے اوپر قرآن رکھ لیتے ہیں چلو قرآن سے اگر وہ اچھے ہیں ورنہ تو جاؤ جلدی کدھر ہے قرآن قرآن دیکھنا عبادت سننا عبادت پڑنا عبادت لیکن جب تک یہ تفکر میں تدبر میں تبدیل نہیں ہوتا قرآن کاری بہت ہے کاری امام حسین کے مقابلے میں تھے ہمارے پاس سب سے پہلا جواب یہی جواب بولے لو قرآن پڑھ محمد صاحب وہ تو امام حسین کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے کاری تھے قرآن کے تو کیا کریں قرآن پڑھنا چھوڑ دیں نماز بھی پڑھتے تھے وہ لوگ بہت سے لوگ کے لئے نماز بھی نہیں پڑھتے ناتکِ قرآن جب جنگ میں نیزوں پر خالی طبعے تھے وہ قرآن بھی نہیں تھا اٹھایا لوگ ہل گئے مولا قرآن قرآن بے بصیرتی کا یہی عالم ہوتا ہے جب انسان ولی الزمان سے دور ہو جائے کیا کہا مولا قرآن اٹھا لیا نیزوں پر امام نے فرما میں ناتکے قرآن ہوں میری سمجھ میں نہیں ہاری ہزانِ مہتروں اگر ہم چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں وقت کے امام تک پہنچیں اگر چاہتے ہیں ایت اللہ عظمہ بحجت فرما دے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لوگ کہتے تھے وظیفہ دے امام زمانہ کی زیارت کریں ہر کسی کو وظیفہ چاہیے وظیفہ دے دیں امام زمانہ کا زیارت کریں وہ کہتے تھے اگر امام زمانہ کی زیارت چاہتے ہو تو قرآن کی زیارت کرو زیارت کریں اللہ عظمہ زیارت کریں امام زمانہ کیوں؟ کیونکہ وہ جو امام ہے وہی قرآن ہے اور جو قرآن ہے وہی امام ہے خلیفہ وقت نے ابن عباس سے بولا کہ تم ہر وقت مولا علی کی تعریفیں کرتے ہو اس نے بولا میں تو قرآن کے آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں میں قرآن کے آیتوں ہاں ہاں لیکن یہ قرآن پیوست اسی کے وجود میں ہوا جو سمجھ پایا اپنے وقت کے امام کو برنا قاری تو بہت تھے مگر وہ قاری جس نے سر نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کی اصلی قاری نہیں ذکرِ الٰہی ہے کلامِ الٰہی ہے کلامِ الٰہی ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہم سے باتیں کرے ہم نہیں چاہتے اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے باتیں کرے قرآن پڑھے کتنا ہم لوگ ووٹس ایپ فیس بک کے سٹیٹس انسٹاگرام کی ریل سب دیکھ رہے ہیں دنیا جان کتنا دیکھتے ہیں آپ خود سوچیں آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں تو آپ کا موبائل آپ کو بتا دیتا ہے کہ کتنی دیر آپ نے سکرین کھولی کتنی دیر آپ نے یوٹیوب یوز کی ہے سب آپ کو بتا دیتا ہے خود اس کو کمپیر کریں اپنے ساتھ کہ کتنا میں میں ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ برا کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہوں پڑھتے ہوں سارے کام کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا دنیا کا ٹیکس پڑھ رہے ہیں اور کتنا خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں کہاں ہیں پھر آپ کہتے ہیں معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا پھر آپ کہتے ہیں معاشرہ میں مشکلات ہیں مسئیبتیں ہیں لوگ امام کو نہیں کیسے امام کو پہچانیں گے وہ چیز جو آج موجود ہے وہ چیز جو غیبت کے بردے میں ہے امام جب تشریف لائیں گے تو کون سی چیز کو حاکم کریں گے کون سی چیز کے اقومت ہوگی مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام امام نحضر بلاغہ میں جہاں اپنے اصحاب کو یاد کرتے ہیں امام نے غیر شکوہ بھی کیا گلہ بھی کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے امام کو پہچانا نہیں اور امام کو چھوڑ دیا دور وہیں پر امام جو ہے وہ اپنے اصحاب کو بھی یاد کرتے ہیں جو امام کے صحابی ہیں اور اس عدت یاد اتنی ہے امام نے اتنی اس کے ساتھ یاد کیا ہے کہ نحضر بلاغہ میں بیان ہے کہ امام نے اپنے انگلیوں کو دانتوں میں دبایا ہے کہاں ہیں وہ جو ایسے تھے پھر امام نے نام لیا ہے باس اینہ امار امار کہاں ہے پھر امام نے ان کی خصوصیات بتائی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے ظاہر ہے لیکن اس کی صف میں تو شامل ہو سکتے وہاں امام نے ایک صفت یہ بتائی ہے کہ یہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے تلاوت اب تلاوت کیا ہے مساء کے دور پر بہت ساری قرآن کی آیت ہے قرآن کی ایک آیت ہے کہ فرمدگار اشاعت فرمارا ہے کہ آگا ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اٹمنان دیتا ہے اب یہ پڑھیں اور اس پر عمل کیسے کریں کیا کیا جب ہم زندگی میں پریشان مشکل ہوتے ہیں اللہ کا ذکر اتمنان دیتا ہے بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن کیا زندگی میں میں سبر کرتا ہوں بے شک ہر مشل کے بعد آسانی خب یہ مگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے وہ قرآن کی آیت ہے تو کیا پریکٹیکلی یہ میرے ذہن میں ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے خدا کتنا مہربان ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا جب لوگوں کے درمیان میں تبلیغ پہ گئے تو آپ کو بتا کتنی مشکلات تھیں لوگ شروع میں رسول خدا کو کتنی تکلیف ہیں کتنی عذیت ہیں رسول خدا نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں ڈالنا شروع کر دیا عبادت زیادہ عبادت کیوں تاکہ میں زیادہ جب کروں تو لوگوں کے وجود میں زیادہ چیزیں داخل ہونا شروع اتنی رسول خدا نے عبادت کر دی کہ پرودگار کہ ہم نے رسول قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں پڑھ جاؤ اے نبی اتنا مت رات کو کھڑے ہو کہ تمہ تکلیف ہو جائے پہنس جاتے تھے ان کے کس لیے امت کے لیے روایات میں بیان ہوتا ہے جام سعادات میں بھی ملان نراکی نے اس روایت کو بیان کیا ہے فرماتے کہ رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار قیامت والے دن میری امت کا جب حساب ہو رہا ہو نا تو میرے علاوہ کسی کو مت دکھانا اتنی رسول خدا کو امت سے محبت ہے کہ وہ ظاہر آپ کو بتا ہے قیامت والے دن پروردگار 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 لکھنا شروع کیا اچھا برا جو رک نہیں پایا قلم آپ کا قلم خود لکھے گا تم نے زندگی میں کیا کیا اچھا کیا خود لکھے گا آپ کی اختیار میں نہیں کہا لکھے گا لکھے گا اس کے بعد دو ٹکڑے گردن میں ٹانگ دیا کہا ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا کے پہاڑ میری گردن دن کے لئے رسول خدا فرما رہے ہیں جہاں سب چیز آیاں ہوگی ہر چیز کھلی بھی ہوگی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی یہاں میں اچھے کپڑے پہن لوں خوشبو لگا لوں آپ کو پتہ نہیں ہے میں اندر سے کیسا ہوں آپ کو کیا بتا لیکن اس دن سب آیاں ہوگا سب کھلا ہوگا کچھ چھپ نہیں بائے گا اس دن کے لئے رسول خدا نے فرمایا فروردگار میری امت کا جب حساب کرنا صرف مجھے دکھانا بس یعنی رسول چاہتے ہی نہیں کہ دوسری امتیں دیکھیں کہ میری امت کیا عمل کرتی تھی اللہ صل حمد و ادھر سے فروردگار نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق کے لئے مہربان ہوں یقیناً رسول خدا مہربان ہے میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہوں میں جب ان کا حساب کروں گا تو میں آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا خدا کہاں اس خدا سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا آپ نہیں چاہتا میں اپنے آپ سے کہہ ہوں کتنا ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے کتنا ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں کتنا ہم نام احرم سے باتیں کرتے ہیں اس سوشل میڈیا برباد کر دیا اور وہ خالق بندے کا انتظار کرتا ہے یہ کب مجھ سے باتیں کرے گا خو بات کرے انسان خدا کی طرف پڑے عزیزان مہتروں پروردگار نے اس دن جب سب آیاں ہوگی روایت ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ اپنی بیٹی کے گھر آئے دیکھا کہ بیوی پریشان ہے کہا فاطمہ آپ کیوں پریشان ہیں کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کیے ہوئے کہا آپ کو کیسی پریشانی کہا بابا اس دن ساری چیزیں ظاہر ہوں گی ساری چیزیں آیاں ہوں گی ایسے میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں ناظر رسول خدا کی خدمت میں سلام کیا کہا ہمارا خدا نے سیدہ کو سلام بجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں ہم ان کے چاہنے والے کو قیامت والے دن نور میں رکھیں گے نور رکھیں لیکن ہو ان کو ماننے والا ماننے کہنا آسان ہے ماننا مشکل زبان سے کہیں ہم مانتے ہیں عمل مخالف جھوٹ کیسے کرے گی آپ ازانہ محترم بس یہی ہے ولی زمان جو لوگ پہچان گئے وہ قربان ہو گئے جو نہیں پہچانے وہ گھومتے رہے آج جس دور میں ہم زندہ آئیں یہ دور بہت پیچیدہ ہے اب جنگ جو ہے وہ ایک جنگ نہیں ہے کہ دشمن آئے اور آپ کے شہر پہ ملک پہ حملہ کر دے اب جنگ جو ہے وہ مرقب ہے یعنی بہت ساری جہت سے جنگ لڑی جا رہی ہے یعنی ساری ٹیکنیک ساری سٹیٹیجیز کام ایک ہی ساتھ پہلے جنگ لڑتی تھی ملک آیا ادھر مارا ادھر مارا ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو ایسی کوم آئی ٹھک ٹھک مارا اب ایسا نہیں ہے اب ایک ہی ٹائم پر ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں میری سامنے سے بھی مار رہے ہیں یوکرین کی وار سامنے صرف وار نہیں پروپوگنڈا وار بھی میڈیا وار بھی سائبر وار بھی 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 دیٹا وار بھی ہے انٹیلیجنس ساری جنگ ایک ساتھ پڑی بھی ہے یعنی جب یوکرین پہ حملہ ہوا تو کیا دکھا رشیہ ظلم کر رہا رشیہ نے یہ کر دیا رشیہ نے وہ کر دیا تو یہ جنگ میں مارتے رہے یہ نہیں دکھا یہ جنگ نہیں دکھائی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں کیوں دکھا رہے خب کیونکہ میڈیا وہ رہا ہے ساری سٹیٹیجیز ہاتھ میں جنگ کو اس طرح دکھا آگ مسئلہ یہ کہ ہمارے ٹی وی چینل مجلس بڑھنا بند ہو جائے گا میرے سلوات بھی دے محمد وال امام مسئلہ ہے کہ قوم کا اصل میں شعور کا لیول ایک لیول ہے نا اور ہم چاہتے ہی نہیں یہ لیول اوپر نیچے ہو اس لیے کیمرے جگہ آجاتے مولانا صاحب دیکھ خیال کر کے وہ ہی رہنے ساتھ نہیں ہو جنگ ہو رہی ہوتی ہے جنگ یں آس پاس ہو ہی اس میں کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے ایک آدمی مار رہا ہے وہ اوپر ڈرون سے دیکھ جنگ تبدیل ہو گئی ہے جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے وہ جیت جائے گا جس کے پاس زیادہ information ہے وہ جیت جائے گا دشمن کو سمجھیں آپ جب تک آپ کو اپنے زمانے کا دشمن سمجھ نہیں آئے گا آپ وقت کے حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے آپ بولے تاریخ پڑھ کے گھر چلے جائیں یہ واقعہ سنائیں گھر چلے جائیں خیبر سنائیں خندق سنائیں خدا حفظ مولانا کیا مجلس پڑی مولانا موٹا سا لفافہ لے گے اپنے گھر چلے جائیں ولی الزمان تنہا ہے تنہا رہے گا اسے حر چائی زمانے کے اور اس کے لئے دشمن کو پہچاننا بڑے گا آپ کو صف میں کون ہے کیسے لڑنا ہے کیسے تیار کرنا ہے مسلمان ہے سنیوں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اور سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسلام دنیا پہ حاکم آکے رہے گا آکے رہے گا کیسے کب کیوں ہمیں اپنا حصے کا رول پلے کرنا ہے بس آپ اپنا حصے کا رول پلے کر دیں آپ کی سٹوری ختم نیکسٹ آپ یہ سوچتے رہے ہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا مولانا میں کیوں کروں میں اپنی زندگی انجوائے کروں مجھے کیا ضرورت ہے دنیا میں کیا آرہا ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ لاشیں چل رہی ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا معاشرے میں برائی ہو رہی ہے گناہ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ہونے دو اجزہ نے اس طرح کربلا نہیں پہنس سکتے ولیو زمان تک پہنچنے کیلئے پہلے جہاں میں نے کلاب کی خدمت کیا کہ اپنی ذات سے بہار آنا پڑھے گا وہاں اس وادی میں داخل ہونا آئے وہ وادی جو امام کی وادی ہے جو امام کا ملک ہے اس میں جو چلا جاتا ہے اس کے لئے پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کے لئے پھر کوئی چیز اس کے لئے پریشانی نہیں ہے وہ دیکھ چکا ہوتا ہے اسے نظر آرہا ہے آگے کیا ہو رہا ہے شب آشور امام نے ایسے نہیں کہا صرف جاؤ چلے جاؤ کچھ مسئلہ نہیں ہے بیت اٹھا دی جاؤ نہیں کیونکہ دیکھ چکے تھے کہ یہاں موت نہیں ہے یہاں حیات ہے اور جو حیات کو دیکھ لے اسے پھر کوئی نہیں روک سکتا کوئی قومیں مر گئیں مگر کیا ذکر حسین ابن علی ختم ہوا نہیں ہوا کبھی بھی نہیں آسکتا آج پوری دنیا آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے مجلس میں گھر میں کوئی پیسے دیتا ہے گھر گھر جگہ جگہ نہ دنیا کی کوئی ایک حکومت مجلس سے کرا سکتی ہے خود امام حسین خود کامل ہیں کہ کمال اور انسان کامل ہیں انہوں نے بھی حسین کو یاد کیا خود ساتھوے امام مریض ہیں پیسے دے کر شخص کو بھیجا جاؤ کربلا جاؤ امام کے کبے کے نیچے کھڑے ہو کر میرے لئے دعا خال امام ہے خود آئیم علی صلی اللہ نے پانچوے امام نے وسیعت کی کہ میرے پیسوں سے دس سال تک منہ کے مقام پر ازاداری کرو کیوں کیونکہ امام حسین علیہ السلام ابھی ابن قاب راوی رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جیسی دیکھا ایک بچہ آیا رسول خدا کو سلام کیا رسول خدا نے اسے سلام کا جواب کی پھر رسول خدا نے فرمایا اے زینت زمین اور آسمہ راوی کہتا یا رسول اللہ مگر آپ سے بڑھ کر بھی دنیا کی کوئی زینت ہے آپ خلقت خدا کا حدف ہے آپ کے چکر میں دنیا خلق ہوئی آپ مقصد دنیا تو ابھی کوئی زینت ہے اور آپ اس بچے کو کیا کہہ رہے ہیں کون بچہ حسین ابن علی ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین کی منزلت زمین سے زیادہ عرص پر ہے ہر نبی نے حسین ابن علی پر گریہ کیا ہے ہر نبی جو گزرا ہے کربلا سے حضرت آدم سے لے کر خاتم تک حسین ابن علی پر گریہ ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ حسین امام حسین کی کشتی نجات کی سب سے تیز ہے رحمت واس ہے آپ کے سامنے ہے ایک خلیفہ کے دور ہے خلیفہ دسویں امام کا دور ہے خلیفہ کے بعد بیٹھیں آپ کو بتا ہے کہ مختلف ایک کرسٹین مسیح جو مناظرے کرنے آتے تھے اس نے کہ خاک کربلا جو ہے اس میں شفا ہے مگر ایک منافق بیٹھا ہوا تھا اس نے بولا اگر شفا اس میں ہے تو یہ پھر جو کھائے گا مریض نہیں ہوگا اس کو مرض بھی ہونا چاہیے اندر بغز تھا اس نے جیسی کھایا وہیں پر حالت خراب ہوئی مر گیا اس دن وہ کرشن کہتا ہے کہ فورا اس نے کربلا جانا شروع کر دیا صرف خاک کسی اور حرم کی خاک کھانے کی اجازت نہیں ہے صرف زندہ وار زندہ وار اردہ وار خراب بہر بہرحال یہ انتظامیہ ہو چاہیے کہ آپ کے نیشنل ٹی وی پروگرام جا رہا ہے تو نعروں کو بھی پتہ نہیں کس کو کب نعرازگی ہو جائے تو اس کا خیال رکھئے اللہ ہمیں کوئی گبرارات نہیں مجلس آپ کی بند ہمیں کیا بند ہونے ہم تو گھر سے نکلے بند ہونے ہمیں کوئی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے مجھے کئی لوگوں نے بولا محمد صاحب لائف مجلس نہیں کریں اور مشکلات ہوتی ہیں میں نے کا نہیں انشاءاللہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ لوگ دنیا دیکھ رہی ہے خامخواہ ہمارے کسی ایک بات کی وجہ سے لوگ محروم نہ رہ جائیں البتہ ہماری مجلس میں کوئی ایسا چیز ہوتا بھی نہیں ہے سب کے لئے دروازہ کھلاوا ہے کیونکہ یہ ہمارا دروازہ نہیں ہے یہ حسین ابن علی کا دروازہ ہے جو سب کو دعوت دیتا ہے ہدایت کے لئے اجزان محترم کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس حسین کا پرچم ہوتا بہت بڑا کرشن کا پادر تھا کہ اگر ہمارے پاس حسین ابن علی ہوتے تو ہم پوری دنیا کو مسی کر چکے ہوتے خود گاندی جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بہتر ہوتے تو میں سب کچھ فتح کر لے تھا لیکن افسوس کہ جن کے پاس ہے ہم آپس میں ختم ہو گئے ہم دوسروں کیا بلاتے دعوت کے لئے تو اس لئے یہ وادی بہت بڑی وادی ہے دل کھول کے آئیں ذہن کو کھول کر اس میں داخل ہوں کہیں اور امام لے کے جانا چاہتے ہے اس جگہ تھوڑی دیری کے لئے آ جائیں اور وہ تب ہی ممکن ہے جب اصلی ٹیکسٹ اوریجنل ٹیکسٹ اندر آئے میری باتوں میں کوئی اتنا اثر نہیں ہے قرآن پڑھیں رکھیں ترجمہ پڑھیں سمجھیں جو دس آیتیں کم سے کم پڑھتا ہے وہ غافل ریکمینڈڈ ڈیلی کم سے کم آیت اللہ نقود کی سوانی فرماتے تھے فجر بین طلوع یعنی جب صبح صادق سے لے کر جب سورج نگلتا ہے قضہ فجر جب ہو جائے یہ ایک سوہ گھنٹے کا ٹائم کہا یہ بہترین وقت ہے اس میں تاقیبات قرآن کی تلاوت ہم تو الارم تب لگاتے ہیں قضہ کتنے بجے ہو رہی ہے آخری ٹائم بات آ دیں اس لیم اٹھیں تب ہی تو زندگی میں پریشانی ہے مجھے آپ بتا کچھ تو لیں جو اتر رہا ہے صرف آپ سمجھتے ہیں اولیہ کے اوپر اترتا ہے سب کے اوپر اترتا ہے لیکن کیوں کہ یہاں رنوے ہے ہی نہیں کراچی کی چڑکوں کی طرح سب ٹوٹا بوٹا ہے ہر جگہ گڑا ہے تو کہاں اترے کوئی سو صاف کرے صاف اس کو سٹریٹ کرے صرف خدا بس بولے خدا کے لئے انفاق کرے خدا کے لئے ناراض بھی ہوں تو خدا کے لئے اپنی سے ناراض نہ بہن بائیوں سے ناراض ماں باپ سے ناراض دوست ہسے خدا کے لئے عزیزان عزیزان روئے خدا کے لئے تب یہ آپ یقین کریں آپ قرآن کھولیں گے آپ کو لگے گا خدا آپ سے بات کر رہا ہے قرآن بات کر رہا ہے آپ سے بات کر رہ ہے زندگی میں لے کر آئے قرآن تب آپ کو لگے گا زندگی کیا ہے ہر دفعہ بڑے بڑے مفسرین ہم تو بہرحال چھوڑے تالے ویل میں کہا جب بھی قرآن کی ایک آیت کو بھی کئی دفعہ پڑھا ہر دفعہ نئے معنی دیتی تھی کب پڑھیں گے زندگی کب پڑھیں اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں سوزل میڈیا بھی ہم نے بھی دوستوں نے زحمت کی سات منٹ کی ویڈیو ہے سیون منٹ تفسیر کی سات منٹ ہفتے میں چھے ویڈیو ہیں ایک دن کوئس ہوتا ہے تاکہ جو آپ نے پڑھا اس کو ٹیسٹ لے لیں ہم تھوڑا ٹیسٹ بھی تو لینا ہے تین سال سے پانچ سال میں ایک تفسیر آپ کی ختم ہو جائے گی سات منٹ نہیں ہے ہمارے پاس آپ یقین کریں نہیں زندگی میں کیسے امام زمانہ تک پہنچے مجھے آپ بتائیں مولا متقیان کہہ رہے تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے یہی تھے جن کے وجود نے امام کی باتوں کا اثر لیا کیونکہ ہم عادت ہیں کئی لوگ امام کے ساتھ شامل ہوئے کئی لوگ آئے بہرحال وقت وہ تیزی سے اپنی ساتھ مجھے تو خیر پدا بھی نہیں جلتا جلتا اجزان محترم کیا وجہ تھی کہ کئی لوگ رک نہ پائے ہمارے استاد داداشی کہ خدا انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے کہتے ہیں کہ ہر جہاں کچھ وجوہات ہیں وہاں ہر کے وجود نے کیسے سب قبول کیا روکا امام کو امام کی رخ کو روک دیا امام کی سواری کو لگام کو بگڑا پھر امام نے کہا ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے مگر ہر نے جواب نہیں دیا حضرت اور نے کیا کہا کیا کہا کہا کہ آپ کی والدہ کا جو مقام ہے میں یہ بات آپ کو نہیں کہہ سکتا کیا کیا وجہ تھی کہ اندر سے یہ بات نکلی اس کا مطلب ہے کہ اندر پاکیزگی تھی کیسے تھی ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ جب کوفہ میں کوفہ کا شجاہ ترین شخصوں میں سے تبیتو لشکر کا سردار ہے کہا جب یہ کوفہ میں تھا تو اس کا استاد تھا جو اس کو قرآن قرآن اندر پیوست ہوتا ہے جو جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے روایات ہیں قرآن اس کے گوشت میں پیوست ہو جاتا ہے کٹتی رہیں کٹتنے لا الہ الا اللہ کچھ نہیں ہوا کیوں آج تک آپ سلام کرتے ہیں سب کرتے ہیں مگر زندہ ہیں قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہو گمان نہ کرو وجود سامت قرآن اور نات قرآن سے بہوست دوا تھا شب آشور خیموں میں قرآن کی تلاوت کی آواز تھے آسان ولیوززمان تک آسان نہیں تھا پہنچنا حر جیسے پہنچا شب آشور حر ٹیل رہا ہے پیچین ہے پریشانی کیا پریشانی ہے شخص نے کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں کوئی سب سے شجا ہے تو میں تمہارا نام لے تھا مگر تم تو پریشان نظر آرہے ہو کہا قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو قرار نہیں تھا یہ تو جنگ کی باتیں کر رہے ہیں بس استراب ہے اللہ اکبر ایت اللہ نے خود کی سے پوچھا کسی نے کہ قرآن کی آیت میں یہ جو سورہ نانزل نام ہے لیلت القدر کیا ہے تم نہیں جانتے کہ لیلت القدر کیا ہے خیر من الف شہر ہزار مہینوں کی شبوں سے ہزار مہینوں کی راتوں سے یعنی ایک رات سالوں کو تہہ کرا سکتے ایک رات صرف انہوں کو چھوئے کیسے ہے تو کہتے ہیں کربلا خور کہا لیلت القدر کی تفسیر فاطمہ آئے سیدہ احترام کیا بی بی کا اور کو کیا کیا کہا پہنچا دیا اور علیہ سلام سب سے آخر میں آئے آخر میں سب سے پہنے گئے اللہ اکبر عزیز آن مہتر صبح اپنے آپ کو ہاتھوں میں رسیاں ڈالی کہتے ہیں آنکھوں میں پڑیاں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا کہا مجھے امام کی خدمت میں لے چھوئے سواری کو آتے دیکھا کہتے ہیں حضرت علی اکبر سے امام نے پوچھا کون ہے کہا بابا ہو رہا ہے کہا جاؤ لے کر آؤ امام امام ہے امام نے وہ جملہ ایسے نہیں بولا تھا اور تیری ماں امام جانتے تھے کہاں ایک بیج لگانا ہے ہاتھی ہے امام جانتے تھے اور آئے گا اور گلے کر آؤ اور آئے امام کی خدمت میں مام سے معافی مان ہے اور کوئی آئے امام اور نے کہا مولا مجھے اجازت دے میں اہل حرم سے معافی مان گلوں اور خیموں کے باہر گیا بیٹھ گیا اور کہا مجھے معاف کر دی جائے گا وجہ بنی نا رکنے کی کہا مجھے معاف کر دی جی گا قیامت میں میرا شکوا مت کی ہر ہر سے پہلے ہر کا بیٹا گرا شہی ہوا اس سے پہلے پہلے پہنچتے امام حسین پہنچ گئے کہا ہر جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں آتا اللہ بس بس مسائب کافی ہیں ہر جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں آتا اب ہر کو کیا بتائیں ہم کہ ہر تمہارے بیٹے کی بدن پہ تو امام نے تمہیں منح کیا خود تمہارے بدن خود ہر جب گرا امام پہنچے عزیدان محترم مجھے امام پہنچے ہیں اور ہر سے کہا آخر وقت ہر تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے ہر آزاد ہو جاؤ آزاد میں کہوں گا حضرت ہر آپ کے بیٹے کے بدن پہ بھی امام حسین کاش آپ کچھ دیر اور ہوتے تو پھر آپ دیکھتے کس طرح حسین علی اکبر کے بدن پہ ہاں عزاد آران حسین بہرحال آپ مذائب آگے ہیں آپ سنیں گے شبیں اور ہیں آپ مسائب سنیں گے بہرحال آج تو بہری رات ہے آج چاند محرم نکل آیا ہے آج کربلا میں یہ چاند نکلا ہوا ہے آج شورش ہے اور غم ہے آج ایک ماں مدینہ بہرحال جب خود زہرہ کا لال گرا کوئی نہیں ہے شاید ایک آواز آئے ایک ماں مدینہ سے جو چلی تھی وہ اثر آشور اپنے بیٹے کے بدن پر آلہ آلانت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ وَيَّمُ خَلَمُ پرودگار ہمیں آفیت کے ساتھ ظہور میں داخل ہونے کی توفیق اتا فرما پرودگار ہم خدا کار ہیں گناہ گار ہیں ہماری آقبت خیر اتا فرما پاکستان کو عزت اور استحقام اتا فرما اس کے تشمنوں کو نیست اور نابود فرما مجلس عزداری جلوز جہاں بھی ہو رہی پرودگار ان سب کی تعبرو کی عواجت فرما اور جو شرپن سند اناثر ہیں جمعہ محرم میں تفرقہ اجاد کرنا چاہتے ہیں اہل سنت مومنین کے درمیان میں اختلاف کرنا چاہتے ہیں ملک کی امنیت کو خراب کرنا چاہتے ہیں پرودگار انہیں ان کے اس کام میں کیفر گردار تک پہنچا پرودگار آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا برما ہم سب کو مل کر اپنے وقت امام تک پہنچنے کی توفیق عطا برما علماء اکرام مراجع اکرام سوس خان سلام پڑھنے والے نوحہ پڑھنے والے مرسیہ پڑھنے والے زاکر خطیب جو بھی جہاں جہاں سکاوٹ میڈیا پولیس رینجرز انتظامیاں اہل محلہ جو بھی جس طریقے سے بھی اپنی خدمت کر رہا ہے عزداری کے لئے پرودگار انہیں اپنی بارگاہ سے عجرِ قصیر عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں بیمارِ کربلا کے صدقِ شفاءِ کاملہ عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے کرزوں کو غیب سے عطا فرما بہت سارے لوگ بے گناہ عصیر ہیں عطا فرما